موسیقی اس کی پہلی کتاب تھی Start With Why کیوں ایک پرپس ہر کام کے لئے ہمارے پاس ضروری ہوتا ہے کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کوئی بھی کام ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کی دوسری کتاب آئی Leaders Eat Last اس پر اس نے بتایا کہ ہم ایک سیفٹی نیٹ کے سر بنا سکتے ہیں ان تمام لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آس پاس موجود ہیں ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں Infinite Game بہت انٹریسٹنگ کتاب ہے زندگی کے اندر جو ہم Games کھیلتے ہیں جو بھی کھیل کھیلتے ہیں وہ مون فائنائٹ ہوتے ہیں اب کرکیٹ کا گیم دیکھ لیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کب شروع ہوگا یا کب ختم ہوگا 20 عور کا ہے 10 عور کا ہے 50 عور کا ہے اور ختم ہونے کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے کون جیتا یا کون ہارا اب چیس کا گیم دیکھ لیں اب فوٹبول کا گیم دیکھ لیں اب ہوکی کا گیم دیکھ لیں اب سویمنگ کمپٹیشن دیکھ لیں باکسنگ کا کمپٹیشن دیکھ لیں ریسلنگ کا مقابلہ دیکھ لیں یا تو اوڈرو ہو جاتا ہے یا کوئی جیتا ہے یا کوئی ہارتا ہے لیکن ایک اس کا سپیسیفک بگننگ ہوتی ہے اور سپیسیفک اینڈ ہوتا ہے زندگی میں بہت سارے گیم ایسے ہوتے ہیں جو انفینائٹ ہوتے ہیں جو لا متنائی ہوتے ہیں جن کا کوئی زیادہ شروع بھی نہیں ہوتا اور ختم کا کچھ نہیں پتا ہوتا بہت سارے لوگ کسی ایک کوئز کے پیچھے مل کے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں آپس میں کولابریٹ کرتے ہیں کوئی مریخ پہ جانا ہے کوئی کمبسٹرین انجن بناتا ہے کوئی روکن بناتا ہے کوئی گریویٹی کے اوپر کام کرتا ہے کوئی انٹرائے گریویٹی کے اوپر کام کرتا ہے مختلف پارٹس کو آپس میں جوڑا جاتا ہے اور پندرہ بیس پچیس تیس ملکوں کی مشترکہ شراکت کے ساتھ کوئی چیز بن سکتی ہے آپ ناسا کی اگزامپل دیکھ لیں آپ سن کی اگزامپل دیکھ لیں زندگی بھی ایک گیم ہے جس کو ہم ایک انفینیٹ گیم کہہ سکتے ہیں انفینیٹ گیمز کے اندر کوئی نہیں جیتا کوئی نہیں ہارتا صرف لوگ وہ ہوتے ہیں جو آگے بڑھ گئے اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہم کبھی نہیں کہتے ویننگ بزنس ہے یا ویننگ لائف ہے لائف وین کرنا کچھ نہیں ہوتا بزنس کو وین کرنا کچھ نہیں ہوتا اصل بات صرف یہ ہوتی ہے کون لائف میں آگے بڑھ گیا کون پیچھے رہ گیا کون بزنس میں آگے بڑھ گیا کون پیچھے رہ گیا یہ کتاب ایک فریمورک پروائیڈ کرتی ہے جس کے تحت آپ ان انفینیٹ گیمز کے اندر کھیل سکتے ہیں انفینیٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ فائنیٹ ہوگا اور آپ گیم انفینیٹ کھیلے رہوں گے تو لازمی سی بات ہے کہ آپ ہار جائیں گے ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ جو نیگیٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انفینیٹ گیم کھیلتے ہیں وہ آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں حضرت کرتے ہیں دشمنی کرتے ہیں آپ کے خلاف بغض سے کام لیتے ہیں آپ کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں آپ کو بندنام کرتے رہتے ہیں بیٹ ماؤت کرتے رہتے ہیں اب آپ اگر ان سے انگیج ہوگا اس گیم کے اندر تو انفینیٹ گیم ہے ان کے پاس دنیا کا سارا ٹائم اور ساری انرجی ہے صرف آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے اگر آپ ان کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں وہ آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے یہ کتاب پڑھنی بڑی ضروری ہے دو تین کتابیں جو پاکستانی معاشر میں ضرور پڑھنی چاہیے ایک نو ایس ہول رول ہے بائی روبوٹ سوٹون کی سٹینفورٹ کے پروفیسر ہے ایک ری ورک ہے جیسن فرائٹ کی جنہوں نے بیس کیم بنایا ایک کتاب یہ ہے اس کا نام ہے انفینیٹ گیم سائمن سینک کی ایک کتاب مجھے بڑی پسند آئی اب یہ حالی میں چھپی ہے اور ایک سٹنگ میں آپ بڑے آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کا لنک خریدنے کے لیے اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے موجود ہے امید ہے آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا مزید ریویوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ سپس دیشان عثمانی سپس دیشان عثمانی